السلام علیکم ممبرز کیسے ہیں آپ لوگ امید کروں گا اب سب خیریت سے ہوں گے اور میں بلکو ٹھیک ہوں الحمدللہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا اپنے حفظ و آمان میں رکھے خیر و حافظ سے رکھے آج بہت شاندار ریسی پی آپ لوگیں لے کر آیا ہوں یعنی کہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں آج نان خطائی بنانا پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں نے بنائی ہی جس کے اندر میں نے نان خطائی آپ لوگوں کو سکھائی ہے لیکن یہ پوری سی ڈیفرینٹ ہے ریسی پی لیکن بہت ہی زبردفت بہت ہی شاندار ہے یعنی کہ یہ بہت سافٹ والی بنائیں گے پہلے ہم نے جو بنائی تھی تھوڑی ہارڈ والی تھی یعنی کہ جیسے ہم اس کو توڑتے ہیں تو ایک آواز سی آتی ہے لیکن یہ بہت سافٹ ہے اور اس کا طریقہ کار چار سے پانچ چیزوں سے یہ بنے گی اور بہت ہی شاندار ریسی پی ہے اینڈ تک اس ویڈیو کو آپ لوگ نے ضرور دیکھنا ہے سٹارڈ کرتے ہیں چیزیں میرے پاس موجود ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ہم گھی یوز کریں گے گھی کون سا یوز کریں گے ریگولر گھی جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں طریقہ کار کیا ہوگا کہ گھی کو آپ نے میلڈ کرنا ہے اس کو میلڈ کرنا ہے میلڈ کرنے کے بعد اس کو ایک بول میں ڈالنا ہے بول میں ڈالنے کے بعد پھر آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے یعنی کہ ایک ڈیڑ گھنٹے کے لیے فریزر میں چھوڑ دو اس کو فریزر سے نکالنے کے بعد پھر آپ نے یہ نان خطائج سٹارٹ کرنی ہے گھر میں جو ریگولر ہم لوگ گھی یوز کرتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں بیسن یوز کریں گے آئسنگ شگر ہے میدہ ہے اور ساتھ یوز کریں گے اس کے اندر ہم لوگ خوشبو کے لیے یعنی کہ الائچی پاورڈر سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اور بڑے مزید کی بات کہ اس کو ہاتھ سے گون دیں گے مشین وغیرہ یوز نہیں کریں گے کوئی بیٹر یوز نہیں کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گھی لے لیے آپ نے اور اس کے اندر ڈالے گا آئسنگ شوگر اور پھر اس کو ہاتھ سے آپ نے مکس کر لینا ہے سب سے پہلے بہت اچھے طریقے تھے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اگین ریپیٹ کر رہا ہوں جو گھر کا ریگولر جو گھی ہوتا ہے اس کو آپ نے میل کرنا ہے ٹھیک ہے میل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ آپ نے فریزر میں رکھنا ہے کہ آپ فریزر میں رکھیں اس صبح اٹھ کے اس کو نکال کے آپ اس سے بنایں نان خاتائی اور بڑے مزیگی بات باتاتا ہوں یہ نان خاتائی کو کھانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو جب آپ ایک نان خاتائی کھائیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ دوسرا تیس آپ کا دل کرے گا کہ کھائیں اور تیسرا بھی دل کرے گا کہ کھائیں یعنی کہ اتنا زبردست اس کا ٹیسٹ ہوگا اچھا چھے یہ دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بیسن بیسن چلا گیا اس کو بھی آپ نے مکس کر لینا ہے اچھا اب جائے گا اس کے اندر میدہ سب سے مزیگی بات یہ ہے کہ آپ نے بیٹر کا استعمال کیا ہی نہیں آپ نے ابھی ٹینشن نہیں لینی کہ بیٹر ہوگا تو بنے گی تو یہ بلکل آپ ایسی بنایں جیسے میں بنا رہا ہوں دیکھیں گے یہ اچھے طریقے سے مکس ہو گیا اب ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر الائچی پاورڈر اور ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں بہت زیادہ اس کو مکسنگ نہیں کریں گے ٹھیکے جی اس کے اندر یہ خاص بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ مکس نہیں کریں گے بس اس کے اندر تھوڑی تھوڑی چیزیں مکس ہو جائیں ایک جان ہو جائیں اس طریقے سے یہ دیکھ لیں آپ ایک جان ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ مکسر ہمارا ریڈی ہے اور یہ انڈے کی زردی آپ کے سامنے یہ دکھائی دی رہو گی یہ ہم نے اس کے ٹاپ پر یوز کرنی ہے اس کے اندر نہیں ڈالے گی مکسر ریڈی ہے ٹیبل پر نکال لیتا ہوں اس کو اور اب اس کو بیل لیتے ہیں بیلنے کے بعد اس کو آون میں ڈالتے ہیں ٹھیکے جی یہ دیکھیں اچھا جی یہ ریڈی ہے آپ کیا کرنا ہے بیلن لے لیں ایک ادر بیلن کے ساتھ ایک نائف بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور تھوڑا سا ایکسٹرہ میدہ بھی یوز کریں گے اس کو بیل لیتے ہیں اور ایک ادر ٹری بھی ہمیں چاہیے ٹھیکے جی ایک ادر ٹری موجود ہے یہ اس کو اپنے پاس رکھیں گے چیزیں ہمارے پاس تقریباً ریڈی ہیں اب کیا کریں گے کہ خلق اصا میدہ آپ نے ڈسٹ کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میدہ لگائیں بیلن کی مدد سے اچھا اس کو بہت زیادہ باریک نہیں بیلنا نائف رکھنے کا مقصد یہ تھا اس کی نیچے اس کو اس طریقے سے ہم نے کلیر کرنا ہے بہت پتلا نہیں کریں گے اس کو یہ دھیان میں رکھنا ہے آپ نے ایک ادر کٹر کی نیڈ ہوگی جس سے ہم اس کو کٹ کریں گے کٹر آگیا ہمارے پاس اب کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو طریقہ کار دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اتنی موٹی آپ نے اس کو تہ رکھ لیے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ باریک نہیں کرنا ہے موسیقی 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 ہم نے ایسے اس کے اوپر لگا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور ہلک ایسا چاہیں تو ییلو کلر انڈی کی زردی میں آپ ڈال دیں اچھا جی نان خطائر ریڈی ہے آپ اس کو بیک کر لیتے ہیں اور اس کو بیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو ہم 150 پہ یعنی کہ بہت تیز آنچ پہ نہیں پکے گا یہ 150 پہ اس کو بیک کریں گے تقریباً یہ 35 سے 40 منٹ بر بیک ہوگا اور یہ بیکنگ ہو کر آتی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کا لک کیسا ہے جی میمبرز ریسیپی کمپلیٹ ہوئی بہت ہی شاندار ریسیپی ہے اور لاسٹ ٹائم میں نے کہا ریسیپی بنائی تھی اس سے تو بلکل ڈیفرینٹ ریسیپی ہے اس کا ٹیسٹ اگر ایک پیس آپ نے کھایا اور دوسرا آپ کو دوبارہ دل کرے گا کہ ایک پیس اور کھائیں ٹیکے جی اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے آپ نے تاکہ آپ تُو سیکھ رہے اور دوسرے لوگ بھی سیکھیں کیونکہ بیکنگ ہوگی اب ہر گھر میں تو آمیں یاد رکھیں کافی امال اللہ السلام علیکم اجزہ گھی دو سو پچاس گرام میدہ ایک سو پچیس گرام بیسن ایک سو پچھتر گرام پسی ہوئی چینی دو سو پچاس گرام الائچی پاودر ہز بے ضرورت انڈے کی زردی ایک عدد ترکیب ایک باور میں گھی لے کر اس میں پسی ہوئی چینی شامل کریں اور اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں بیسن ڈال کر بیسن بھی اچھی طرح مکس کر لیں اس کے بعد اس میں میدہ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اب اس آمیزے میں الائچی پاودر کو اچھی طرح مکس کر کے بیل لیں پھر بسکٹ کٹر کی مدد سے بسکٹ کی شکل میں کاٹ لیں ان بسکٹ پر انڈے کی زردی کو لگا لیں اب اسے ایک سو پچاس ڈگری پر پیتس سے چالیس منٹ کے لیے پیک کر لیں موسیقی 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 موسیقی